انہوں نے نگلا ہوا ہے یہ اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں ہم امن سے چاہتے ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں یہ اس ملک میں خانہ جنگی کے لیے آئے ہیں یہ چاہتے ہیں میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ مجھے بھی گرفتار کریں گے میں تیار بیٹھا ہوں دو دفعہ کل انہوں نے میرا پیچھا کیا ہے کوئی بات نہیں لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ ورنگ گرفتاری لائیں میں بلکل بزدلات بھی نہیں ہوں جی بلکل نہیں ہوں یہ شیخ رشید اور عمران خان کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں اور اس تحریک کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں اور میں ساری قوم کے سامنے کہتا ہوں میں ڈرنے والا نہیں ہوں جیل میرا سسرال ہے ہتکڑی میرا زیور ہے اور میں جب کھڑا ہو جاتا ہوں نہ تو کھڑا ہو جاتا ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی میری پارٹی عوامی مسلم لیگ میں نے ہمیشہ کلم دو آت سے الیکشن لڑا ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں مقتدر حلقوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس رانہ سناؤلہ کو پٹا ڈالا جائے یہ خانہ جنگی کرائے گا کیونکہ یہ اس ملک میں دبارہ لٹوٹ مار کا بزار جاتے ہیں وہ دور ختم ہو گیا ہے اور اگر انہوں نے عمران خان اور شیخ رشید کو گرفتار کیا تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہم نہیں رہے تو رہیں گے پھر یہ بھی نہیں رہے گا نام اللہ کا اور اس لیے میں مقتدر حلقوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے اس پر وہ توجہ دیں یہی وہ شخص تھا جس نے حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری تھی رانہ سناؤلہ اور اسی کے بارے میں عابد شیر علی کا والد جو کہتا ہے کہ عورت اس نے تھارا قتل کی ہیں کی ہیں نہیں کی ہیں مجھے نہیں بتا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں آگ کی سیاست کی ہے اور پاکستان میں سیاسی عمل کو بے عمل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو مورا ثابت ہوگا اور عاصف زرداری یہی چاہتا تھا کہ گھن پھیڑے اور سب سے بڑا گھنڈا اور پڑا گھنڈا آدمی یہی وزیر داخلہ تھا راجہ کیا نام تھا اس کا سناؤلہ اس کے ذریعے یہ گھنڈ ڈالنا چاہتے ہیں عمران خان جیسا آدمی جس نے اسلام ناموس رسالت کے لیے اتنے کام کی ہیں اس کا نام بھی ایف آئی آر میں دیا ہے شیخ رشید کا نام تو دینا ہی دینا تھا کیونکہ یہ سمجھ دیں کہ شاید میں اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں ہر روز برس کانٹرز بھی کر سکتا ہوں ان کو تکلیف کیا شیخ رشید سے یہ صرف ایک ایک آدمی ہے گندہ آدمی ہے یہ اجرتی کاتل ہے اور گندہ آدمی بکواس جملے استعمال کرنے والا جس کا نام لینا بھی میں اپنی توہین استعمال کرتا ہوں ایون فیلڈ کے تھانوں میں جا کے لوگوں نے درخواست دی ہے کہ یہاں ایک بندہ نواز شریف نامی رہ رہا ہے جو آدمی گزرتا ہے اس کو چور کہہ گا گزرتا ہے جس نے آنا بڑے شوق سے آئے ہیں میں تو پہلے کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی اس وقت تو شین کی حکومت ہے اصل طاقت کا سرچشمہ وہ ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے عدلیہ کی طاقت ہے جب ہم پکڑے جائیں گے جب ہماری زمانت نامے جائیں گے تو اس وقت ان کی طاقت ہے مقتدر حلقے کبھی خاموش نہیں رہتے ان کی کمیٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے مقتدر حلقوں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں کان بھی کھلے ہیں وہ ان سب لوگوں کو جانتے ہیں اچھے یا برے طریقے سے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مقتدر حلقوں کی باری نہ آئے اور اس ملک میں الیکشن کروا دیں سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کی بات ہر کوئی مانتا ہے سو پاکستان میں بھران نہیں ختم ہو رہا دعا کریں لوگ پرومن رہیں کوئی حادثہ نہ ہو یہ پاگل آدمی جو ہے منسٹر انٹیلئر جس کو بنا دیا ہے اور اسی لیے بنایا کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو اس ملک میں خون قرابہ ہو ہمیں الیکشن کی کمپین کی اب ضرورت نہیں ہے قوم عمران خان کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان کی عظیم فوج کی قربانیوں کو سلام پیش کرنا چاہیے اور یہ سازش ہے جو کہ کی جا رہی ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں اور میں عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں عدلیہ انصاف کرے بندیال صاحب کے فتم محمد خان بندیال کے والد میرے والدوں کی جگہ تھے کمیشنر راول پنڈی تھے سارا بوج عدلیہ پہ آنے لگا ہے سارا بوج عدلیہ پہ اس لیے آنے لگا ہے کہ یہ جھوٹے مقدمے جو ہیں یہ بنائے جا رہے ہیں اور اگر اس طرح کے مقدمے جھوٹے آپ نے بنایا ان کی آپ ایف آئی آ رہے ہیں پڑھیں اے ہی ایسی ہیں کیونکہ لکھی سناولہ نے ہیں وزیر داخلہ نے لکھی ہیں اور سامنے بٹھا کے لکھوائی ہیں اس کو تکلیف کیا ہے شیخ رشید سے اس کو یہی تکلیف ہے ایک ہی تکلیف ہے کہ شیخ رشید عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور یہ سارے چور چالیس چالیس عرب روپیہ انہوں نے نگلا ہوا ہے یہ اس ملک میں خانہ جنگی چاہتے ہیں ہم امن سے چاہتے ہیں یہ چور ہیں یہ گاکو ہیں یہ اس ملک میں خانہ جنگی کے لیے ہیں یہ چاہتے ہیں میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ مجھے بھی گرفتار کریں گے میں تیار بیٹھا ہوں دو دفعہ کل انہوں نے میرا پیچھا کی ہے کوئی بات نہیں لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ ورنگ گرفتاری لائیں میں بلکل بزدلات بھی نہیں ہوں جی بلکل نہیں ہوں یہ شیخ رشید اور عمران خان کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں اور اس تحریک کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں اور میں ساری قوم کے سامنے کہتا ہوں میں ڈرنے والا نہیں ہوں جیل میرا سسرال ہے ہتکڑی میرا زیور ہے اور میں جب کھڑا ہو جاتا ہوں نہ تو کھڑا ہو جاتا ہوں میں اللہ کے فضل و کرم سے جیلی ایک جیلی ایک باتیں جیلی ایک باتیں جیلی ایک باتتا ہے جیلی ایک بات کھڑا ہو جاتا ہوں